بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ جب ہم پریشانی میں ہوتے ہیں تو ہمیں کچھ سمجھ کیوں نہیں آتا مطلب ہمیں پریشانی کے علاوہ کچھ اور نظر کیوں نہیں آتا اس سوال کے جواب کے لیے میں آپ کو ایک تصویر دکھانا چاہوں گا ابھی آپ کے سامنے ایک امیج نظر آ رہا ہے اس امیج پہ صرف آپ ایک گوڑے پہ فوکس کریں اس ہورس پہ فوکس کریں اس گوڑے پہ فوکس رکھیں اپنی ساری نظر اس گوڑے پہ رکھیں very nice آپ نے اس گوڑے کو دیکھا اب مجھے بتائیں گوڑے کے سوا اس امیج میں آپ کو کوئی اور امیج نظر آئی آپ کہیں گے کیسا پاگل انسان ہے پہلے کہتا ہے گوڑے کی طرف دیکھو جب ہم گوڑے کی طرف دیکھ رہے ہیں تو پھر ہمیں کہتا ہے کوئی اور تصویر بھی تمہیں نظر آئی نہیں نظر آئی دوست اسی طرح ہی جس چیز کو ہم دیکھتے ہیں اور جس چیز کو دیکھنا چاہتے ہیں ہمارا مائنڈ بھی اس چیز پہ فوکس کرتا ہے اور جس چیز پہ ہمارا مائنڈ فوکس کرتا ہے ہمیں اس چیز کے اکورڈنگ ہی خیال آتے ہیں تو آپ آج جس چیزوں کے بارے میں علج رہے ہیں جن پریشانیوں میں آپ آ رہے ہیں اور ان پریشانیوں میں آپ کو حل نہیں نظر آ رہا وہ اس لیے نظر نہیں آ رہا کیونکہ آپ نے اپنے دماغ کو صرف اب تک پریشانیاں دکھائی ہیں ان کا حل نہیں دکھایا ایک کام جب انسان بار بار کرتا ہے تو اس کی عادت پڑ جاتی ہے اور بڑا آسان ہو جاتا ہے پھر اس آسان کام کو کرنا اور ہمارے دماغ کو تو پسند ہے آسان کام کو کرنا اب میں آپ کو یہی تصویر پھر دکھاؤں گا لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ریکویسٹ کروں گا کہ تین دفعہ آپ ایک نارمل سانس لیں ویری نائس اب آپ کا چہرہ مسکراتا ہو اب میں پھر آپ کو وہی تصویر دکھاؤں گا اب وہ تصویر دیکھیں اور اس تصویر میں آپ کو بہت سے لوگ نظر آئیں گے میں بھی آؤں گا بہت سے چیزیں نظر آئیں گی انیملز بھی ہوں گے سینریز بھی ہوں گی اب آپ کو وہ سب نظر آئے گا وہ سب اب کیوں نظر آیا پہلے کیوں نہیں نظر آیا پہلے اس لیے نظر نہیں آیا کہ آپ کو میں نے ایک ہی چیز پر فوکس رکھنے کو کہا تھا وہ چیز تھی گوڑا تو آپ نے صرف گوڑے پر فوکس رکھا دوسری بار میں نے آپ کو کسی سپیسیفک چیز پر فوکس رکھنے کو نہیں کہا تو اس لیے آپ نے اپنے فوکس کو ہر طرف پھیلا دیا ہمارا جو دماغ ہے وہ ایک فوکس پر کام کرتا ہے اور ہمارا دماغ اللہ تعالیٰ نے ڈیزائن ہی ڈیپ ورک کے لیے کیا ہے ایک ہی کام کو بہترین طریقے سے کرنے کے لیے کیا ہے اگر آپ اسے صرف پرابلمز پر ڈالیں گے تو آپ کو صرف پرابلمز دکھائی دیں گے اور پرابلمز آپ کو سن کر دیں گے پرابلمز آپ کو پریشان کر دیں گے اور جب آپ پریشان ہو جائیں گے تو پھر ہر طرف صرف پریشانیاں نظر آئیں گے لیکن اس کے برقس جب آپ فوکس ڈالیں گے سلوشنز پر اور آنکھیں بند کر گے آپ اس سلوشنز کو تلاشیں گے تین لمبی سانسیں لیں گے اور پھر اس کے بعد اسی پرابلم کو دوبارہ دیکھیں گے اور مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ دیکھیں گے تو آپ کو اس کا سلوشن ضرور مل جائے گا مسکراتے ہوئے چہرے کی کیا لوجک ہے لمبی سانس کی کیا لوجک ہے یہ چیز میں اپنی ویڈیوز میں درجنوں پار کلیئر کر چکا ہوں تو آپ کو بس تھوڑا سا ٹائم لگانا ہے میرے اس چینل کو ہر چیز کا روڈ میپ ہے پریشانیوں سے کیسے ڈیل کرنا ہے انزائیٹی ڈیپریشن سٹریس کس چیز سے کیسے آپ نے ڈیل کرنا ہے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا کوئی سوال اور اس کا جواب آپ کو میں دوں تو آپ مجھ سے سوال کر سکتے ہیں askkamranasharief.gmail.com پہ اور جو لوگ مجھ سے پرائیوٹلی کوچنگ لینا چاہتے ہیں وہ میرے ویڈس اپ نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں تو دوستو ویڈیو کے احتتام یہی کرتے ہیں اور یہ ویڈیوز شورد اس لیے ہوتے ہیں کہ یہ میں ٹو دی پوائنٹ آنسر کرنے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ منیمم ٹائم میں آپ کو میکسیمم ہیلپ ہو سکے تو اپنا بہت زیادہ خیار رکھی گا مجھے دعاوں میں یاد رکھی گا ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی اور ٹوپک کے ساتھ السلام علیکم اللہ حافظ